اب ایک ٹھیکے دار نے ان کو یہاں پہ کام پہ رکھا ہوا ہے اگلا ٹھیکے دار رکھتا ہے یا نہیں رکھتا کیونکہ ہر ایک کی ضروریت ہوتی ہے کہ اس کا کام پورا کیا جائے کوئی ان کی بازوں دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں ان کو ایک ایسا کام ایسا وسیلہ دینا چاہیے جس پہ یہ اپنی روزی روٹی باعزت طریقے سے کما سکے آپ ایک ہاتھ سے کتنا وزن اٹھا لیتے ہیں؟ اپچاس کلو کی بوری جو اٹھا لیتے ہیں دونوں آدھ سے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی محصبہ نعمن اسرار ناظرین انسان بہت ناشکرہ ہے اللہ نے اس کو اپنی ہزار نعمتوں سے نمازہ ہے مگر وہ کسی کا شکر ادا نہیں کرتا اگر اللہ ان سے ایک نعمت کو واپس لے لے تو رو رو کے شکو اور شکایات کے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے پر دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ایسی مثال سے ملنے جو ایسا کر رہی ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سر آپ کا نام محمد مشتاق مشتاق صاحب یہ حاصلہ کیسے پیش آیا اور کب پیش آیا یہ دوہزار قندرہ میں آیا کس کا نام سے پیش آیا ہم چارہ کارٹن پتھے کتھرند ہیں ٹوکے بیشتے ہو پتہ نہیں لگا کٹھے ٹائم آئے کام ہو گیا ڈے ٹائم آئے کسیور چگز نہیں ہے دUھғا کسور چیہ یا مشین تھا nee میرا کسور چ تھی نامشین تھا مہ prosperity ہی پڑھا نہیں ہوا تو جدہ ٹائم آئے کٹھیا گیا سی ٹھے ہسپٹیل لیکے گیا گیا سی کوئی ہا جی ٹھے ہوسپٹیل والو نےencias کیا کہا sponsors کچھ بھی نہیں مجھے میری صوس تو اب آپ کیا کام کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں تو آپ سے کام ہو جا تھا کوئی دکت تو نہیں پیش ہاتی آپ کو لوگ ڈی گریٹ تو نہیں کرتے ہیں جب آپ الٹے ہاتھ سے سلام لیتے ہیں یا کوئی شرمنگی تو نہیں محسوس کرواتے آپ کو نہیں ابھی ہوتی نہیں کرواتے اچھا تو آپ جب کام لینے جاتے ہیں ٹھیک کے دار سے وہ آپ کو کام دے دیتا وہ یہ تو نہیں کہتا کہ تم سے کام ہو سکے گا یا تم کام کر لوگے نہیں وہ نہیں کہتا مجھے ڈیڑھ سال ہو گیا ایک ٹھیک دار کے پاس کام کرتے ہوئے اس حادثے کے بعد کتنی دیر کے بعد آپ نے کام شروع کیا تھا دو سال بعد دو سال بات دو سال کیا کیا تھا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیا تھا کافی ایسے لوگ ہیں جن کے تھوڑا سا کوئی ہاستہ پیش آجے تو وہ گدہ گر بن جاتے ہیں مانگنے لگ جاتے ہیں آپ نے وہ لائن کیوں نہیں چوز کیا وہ راستہ کیوں نہیں اپنایا اچھا ہی لگتا یعنی کہ آپ خود کما کے کھانا چاہتے ہیں آپ ایک ہاتھ سے کتنا وزن اٹھا لیتے ہیں پچاس کلو کی بوری جوڑا اٹھا لیتے ہیں دونوں بات سے اچھا پچاس کلو کی بوری اٹھا لیتے ہیں آپ کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے لوگوں سے مل جائے تو اچھی بات ہے کیونکہ اس کا علاج نہیں ممکن علاج تو بازوں لوگو آیا ہوا ہے اس کے زیادہ پانچ چار کلو وزن جوڑا اٹھا سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں اٹھتا ہے کوئی ایسا زریعہ ہے جسے اب زیادہ وزن اٹھا سکیں یا یہ دوبارہ سے صحیح ہو جائے وہ معلوم نہیں ہے مزدوری کے لائے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تو آپ کے لئے بہت مشکل کام ہے نا اس کے لائے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے کیا جائے جی چاہتا ہوں کیا چاہتے ہیں کوئی بھی کام مل جائے جو مل جائے جو بھی مل جائے کوئی دکان مگر آپ کو ڈال کے دے دی جائے جہاں پہ آپ بیٹھ کے آرام سے کام کر لیں اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ ناظرین کیمرے کو فرس ٹائم فیس کی ہے جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ نرویس ہو رہے ہیں گھبرا رہے ہیں اور کم بات کر رہے ہیں اور اردو بھی ان کو کم آتی ہے اس لئے وہ بولنے میں تھوڑی ہچ کی چاہت محسوس کر رہے ہیں تو میں ان کا مسئلہ آپ کو بتا دیتی ہوں ناظرین یہ ایک وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر پیدا کیا تھا اگلا ٹھکے دار نے ان کو یہاں پہ کام پہ رکھا ہوا ہے اگلا ٹھکے دار رکھتا ہے یا نہیں رکھتا کیونکہ ہر ایک کی ضروریت ہوتی ہے کہ اس کا کام پورا کیا جائے کوئی ان کی بازوں دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں ان کو ایک ایسا کام ایسا وسیلہ دینا چاہیے جس پہ اپنی روزی روٹی باعظت طریقے سے کما سکے ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے گھر کا سرکل نہیں چاہ رہا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ والا کام ان کے لئے کافی مشکل کا باعث ہے آپ ان کی کوئی ایسی امداد کریں گے گھر بیٹھ کر رام سے کوئی ایسا کام کر سکیں جس میں ان کو مشکل پیشنا آئے جو سفیت پوش لوگ ہوتے ہیں وہ کسی سے مانگ کر نہیں کھاتے ایسی لوگ کی مدد ہمارا فرض ہے وہ محنت مزوری کر کے کھا رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ بینگ کا مسلم ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اسی کے ساتھ اپنی میجبان ایمن اسرال کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ